ہیلو فرنڈز میں آج آپ کے ساتھ کراندہ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں میں نے کڑھائی لے لیا اس میں سرسو کا تیل ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیرہ ڈال دیا ہے اور لیسون کی کچھ کلیاں ڈال دی ہیں ہمارا لیسون اچھے سے پک جائے تب ہی آپ اس میں اپنا میرچ ڈالیے گا کراندہ اور میرچ کا اچار کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے میرے گھر میں تو بہت پسند کیا جاتا ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں کس کو کس کو پسند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں میرچ کو ہلکا سائی بھوند رہی ہوں زیادہ نہیں اب ہم اپنا اس میں کراندہ ایٹ کریں گے کراندہ ایٹ کر دیچے اور اس کو اچھے سے ملا لیچے میڈیم فلیم پہ ہی ہم کو اس کو پکانا ہے اب ہم اس میں اپنا ایٹ کریں گے نمک نمک آپ اپنے سوٹ کے انسار ایٹ کریے گا زیادہ مد ڈالیے گا اس کو اچھے سے ملا لینا ہے اب ہم کو میڈیم فلیم پہ اس کو تیم نیٹ کے لیے ڈھک کے پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو ڈھک دیں گے تیم نیٹ بعد ہی کو اپن کریں گے اب میں اس کو آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کیسا پکا ہوا ہے چلیے اس کو اپن کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کراندہ آدھا ریڈی ہو گیا ہے بس اب ہم اس میں کچھ مسالے ملانے ہیں اب اس کو اچھے سے چلا کے ایک برد اپنے سے دیکھ لیجئے گا پکا ہے کی نہیں پکا ہے اس سے تیم نیٹ میں پک ہی جاتا ہے کراندہ اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے چلیے اب اس میں ہم مسالے آڈ کرتے ہیں میں نے ہلدی پاوڈر لیا ہے اور کچھن کنگ مسالہ یوز کیا ہے اب ہم اپنے دونوں مسالوں کو اچھے سے کراندہ کے اچار میں ملا دیں گے دیکھ سکتے ہیں ہمیں فلیم پھائی نہیں کرنا ہے میڈیم فلیم پہ ہی اس کو پورا بنانا ہے اچھے سے آپ ملا لیجئے اب آپ اس کو ایسے ہی ڈھکنا نہیں ہے ہم کو دو منٹ تک اب اس کو کھول کے ہی پکانا ہے دو منٹ بعد اب اس کو پھر سے ایک بار چلا لیں گے دیکھ سکتے ہیں پکرائے ہمارا اچار ٹیسٹی ٹیسٹی سا کھٹا سا ہمارا اچار ریڈی ہی ہو گیا ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے چلیے اب اس کو سف کرتے ہیں میں اس کو سالے اچار کو ہٹا دوں گے جب تک میں اس کو سف کر رہی ہوں آپ میرے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے شیئر کریے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو اگلی کونسی ریسپی دیکھنی ہے تو کل مجھے بہت ہی پیارا کمنٹ آیا تھا سندھیا جی کا انہوں نے بولا ہے مجھے کہ آپ مجھے یہ ریسپی بتا کے دکھائیے تھانکیو فور ووچنگ